اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے دوست آج کی ہماری ویڈیو سب مرتبال وارٹر پمپ کی اوپر اور یہ جو ہے نا اب تک کہ سب سے جو بریق سب مرتبال وارٹر پمپی یہ وہ ہے کیونکہ اکثر دوست مجھ سے یہ کہتے تھے کہ ہمارا جو بور ہے وہ کافی چھوٹے اور اس میں جو لال پمپیں وہ لگوتے ہیں جسے ہکا پمپی کہتے اور لال پمپی کہتے اور انجیکٹر بھی کہتے تو ان دوست کے لئے سپیشل کوارٹ یہ ہوا تاں سپیشل کوارٹ سے ویڈیو بنا کے آئے ہوں ان کا میں آپ کو قیمت بھی بتاؤں گا اس کا جو نا ڈائیہ بھی بتا دوں گا اور یہ کون سے بور میں جو سب سے چھوٹا بور ہے وہ بور کون سے جس میں یہ ڈالی جاتی ہے وہ بور بھی میں آپ کو دکھا دوں گا کیونکہ یہ سب سے بریق موٹر ہے سب سے بریق تین موٹریں میں آپ کو دکھاؤں گا وہ پہلی والی تھی یہ دوسری والی اس کے بعد میں آپ کو ایک اور دکھاؤں گا تیسری موٹر تو یہ سب سے بہترین ہے اور یہ ابھی آپ کو میں بتا دوں کی اس میں جوانا یہ نہیں ہے کہ آپ جوانا تھوڑی آیڈ کے لیے ڈال سکتی اس کی جوانا کافی لنبی ہڈی کے لیے پھر بھی ڈال سکتی ایک موٹر جو میں آپ کو اینڈ میں دکھاؤں گا اس کو آپ 300 فٹ تک بھی ڈال سکتے ہو 300 فٹ تک آپ کو جوانا کام کرے گا اور میں آپ کو جوانا میں نے ایک ویڈی بنائی تھی پہلے 0.37 کی ٹھیک ہے نا اس کا جو نا پریشر میں آپ کو دکھا دوں گا اور یہ جو موٹر یہ پہلے والی جو آپ کو شروع میں میں دکھائی تھی یہ 0.25 کلو وارٹ ہے سب سے چھوٹی ایک تو اس کا خرچہ بھی کافی کم ہے ٹھیک ہے اور دوسرا ہے نا کہ آپ کا بور کتنا بھی چھوٹی کیونکہ اس سے جو میں آپ کو بور دکھاؤں گا اس سے کم چھوٹا بور ہوتا ہی نہیں ہے سب سے چھوٹا بور یہ ہے کیونکہ یہ پرانے زمانے میں جو پرانے ٹیم میں لوگ کرتے تھے ہاتھ کے ساتھ بور ابھی بھی زیادہ دیہاتوں میں کرتے اور اس سے چھوٹا بور ہوتا ہی نہیں ٹھیک ہے وہ چھوٹی سی بور کی ہوتی اس کے ساتھ بور کیا جاتے تو اس میں یہ بہت ہی آرام آرام سے آپ ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس کا جو ڈائی ہوتے سبمرسبل کا وہ ڈائی انچ ٹھیک ہے نا ڈائی انچ اور میرے خیال میں اس سے بھی کم ہوگا زیادہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں آپ بڑی آسانی سے ڈال سکتے ہو اور پریشر بھی بہترین ہے پریشر بھی میں آپ کو دکھا دوں گا میں اس کو جنہا آپ اس کی جنہا آپ کا قیمت بھی بتاؤں گا لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں قیمت یہ جو میں بتاؤں گا یہ دکان کی قیمت ہے آن لائن قیمت یہ نہیں ہوگا وہ مہنگا ہوگا یہ بور ہے ٹھیک ہے آپ دو بور دیکھ لیں آپ لوگوں کو خود اندازہ ہو جائے گا آپ کی گھر میں جو بور ہوگی پرانی پرانی جو بور ہوں گے وہ ایسی ہوں گے اس سے چھوٹی بور ہوتی نہیں ہے ابھی کیونکہ اوپر میں نے پلاسٹک رکھا ہوا ہے پلاسٹک کا پائپ یہ کیونکہ میں پیپ آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ یہ پیپ کتنی انچ کی ہے یہ بور دیکھیں اس بور میں آپ آرام سے ڈال سکتے ہیں میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اس بور میں نہ آیا ہوتا ہے تو اس کا جنہا جرمانہ میں آپ کو دے دوں گا آپ موٹر لے لے نہ آیا تو اس میں جرمانہ میں دے دوں گا دے دوں گا یہ اس میں آتی آرام سے آتی ہے بلکہ اس میں بڑی جو نا کھلی آئے گی ٹھیک ہے نا ایک تو وہ ہوتی نہیں تھوڑا سا جو نا وہ آڑ جائے گے آڑے گی بھی نہیں بلکل بریق ہے نا تو یہ آپ کو میں پیپ دکھا دیتا ہوں یہ پیپ ہے تین انچ کا یہ پیو سی جو نا یہ دیکھیں یہ تین انچ کی پیپ ہے اور یہ جو نا اس کی اوپر جو اندر پڑی ہوئی تھی پائپ اس سے بھی یہ تھوڑی سی بڑی ہے یہ پائپ اس سے بھی چھوڑی اس میں آرام سے آ جاتی باقی میں نے ڈیٹیل پوچھا ہوئے آپ لوگ ڈیٹیل دیکھ لیں آرام سے ویڈیو کو غور سے اینڈ تک دیکھنا ہے اچھا افتار جی یہ کونسی موٹر ہے جی یہ ہے کونسا زیرو اشاریہ کلو آٹھ اور ایچ پی کتنی زیرو اشاریہ 35 باہر اٹھا سے باہر نکال اس کو تو اس کا ڈیا کتنی ہے ساری اوپر سے نیچے سے یہ کتنا ہوگا اٹھا ہی انچ یہ جو تین انچ بور ہوتے ہیں اس میں آرام سے ڈال ساکتے ہیں جو تین انچ کی بور ہوتے ہیں عام تو اس کے لئے کیونکہ اگر آپ دوست پوچھتے ہیں اس کیلئے تو اس کو دیکھتے ہیں اس کا کتنا ہے یہ کتنا ہے اس کا کتنا ہے اس آجی 38 میٹر 38 ہے جی اچھا یہ موٹر ہے تو ایک اور بھی پڑی اس آجی اور دکھاؤں یہ کیونکہ اس کا یہ کتنا ہے یہ کتنا ہے یہ ساٹھ میٹر کیلئے اچھا یہ ساٹھ میٹر کیلئے یہ 0.8 کلوارٹ ہے اور ایمپیر یہ کتنے لے رہے ہیں یہ ٹکوٹ میں دیکھا دوں چاہر ایک وٹ ساگی اچھا یہ ساٹھ میٹر کیلئے پلو جو ہے نا وہ تین ہے اور یہ اس کا پاور ہے 0.8 کلوارٹ دو سے بیس وولٹک ایمپیر آٹھ لے رہے چاہ چار لے رہے سوری اور ویڈ تو نہیں لکھوئے سپیڈ آر پیم ہے اٹھائی سو پچاس تو یہ اس سے تھوڑی سی جنب بڑی ہے اور کیا بڑا اس کا پمپ اور موٹر بھی بڑا ہے یہ دیکھنا یہ کافی بڑی بہتا ہے تو یہ بھی جنب اس کو جو تین ایچھے بورے اس میں لگایا جا سکتے ہیں اچھا ساگی یہ جو پمپ ہے یہ سٹیل بڑا بندگان آگی یہ کس لی ہوتے ہیں یہ کس لی ہوتے ہیں یہ موٹر کیلئے ہوتا ہے اچھا اچھا جہاں پہ پریشر پریشر کا پائنی ضرورت ہے اچھا یہ اس کے لیے لگتے ہیں ٹھیک یہ سٹیل بڑا ہوتے ہیں نا ٹھیک یہ دے رکھو دوستان جی اور دور اس والی کیمت ہے گیار آزار اٹھ سو رکھے یہ جیڑی کمپنی اچھا کمپنی ہے یہ دیکھنا یہاں پہ براس لگ ہوگا ہے اور یہاں پہ براس لگ ہوگا ہے یہ اس کے موٹر اور موٹر بھی وہی لکھو گا جو اوپر لکھا ہے 0.25 اور یہ نو آزار کا ہے کیونکہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ لوکل کمپنی اس کا جنا ریٹ کم ہے تو یہ نو آزار کا علنگی اس سے جنا موٹر بھی بڑھی ہے اور پمپ بھی بڑھا ہے لیکن جیڈی جو ہے نا وہ آپ کو پتے کمپنی اچھی ہے تو اس کے موٹر اچھی ہوتی ہے تو ابھی میں آپ کو اور دکھا دیتا ہوں یہ ہے اور یہ 0.75 اور یہ بھی آپ جنا چھوٹے بور میں لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا بھی ڈایا ڈائی انچ کئی ہے یہ دیکھیں تو اس کو بھی آپ جنا اس میں لگا سکتے ہیں لیکن اس کا قیمت زیادہ ہے اس کی قیمت ہے سولہ زار روپے اور یہ جنا آپ کتنے بور کے لیے استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں ایک سو آٹھ ایک سو آٹھ میٹر کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہو اچھا اس میں ایک بتا رہے ہیں حکمت والے یہ دیکھیں تو بھی اچھے لیکن اس میں چھوٹی نہیں اس میں سارے بڑے اور آپ کو میں اور بھی کابی سارے دکھا دیتا ہوں کیونکہ بھی ہم آئی ہوئے کوہاڑ میں تو یہ بھی دیکھیں یہ بھی آپ کو جیڈی نظر آ رہے ہیں اور یہ بھی ہے 0.5 اور یہ بھی بریک ہے کیونکہ میں زیادہ تر آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں کی آپ لوگ جن کے بور ہے نا پرانے بور جو پرانے ہوتے جو دو تین تین یا ڈائی اس کے ہوتے ہیں نا پھٹ کی ہوتے تو اس کے لیے بہتری ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ تر دوست کہتے ہیں کہ ہم نے لال پرانے لگائے ہوئے اس کو ہم نے اٹھانا ہے اور اس میں ہم کونسی مورٹ ڈالے تو اس کے لیے بہتری ہوتے ہیں یہ آپ کے لیے بہتر رہیں گے تو یہ آپ ڈال سکتے ہیں تو اس کی میں ایک دو پیچر نکال لیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو سمجھا سکیں ہوتے ہیں وہ کہ آپ جین سے ڈال سکتے ہیں ہوتے ہیں کھائیں گے ہوتے ہیں موسیقا